موسیقی 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 اگر آپ میس ٹیل سے بنائیں گے تو افکوس بہت ٹیسٹی بنیں گے اس کے لئے آپ کو چاہی ہوگا ایک پاؤ کیمہ ران کا بیف کا میٹ ہے جی بیف کے کباب بہت ڈیلیشیس بنتے ہیں اور ایک بھرا پیالی سے کم ہے ڈال چنہ اور ایک تی سپون نمک اور ایک گلاس پانی ہم ڈالیں گے جی فیلال میں نے ڈال کو دھویا نہیں ہے لیسی کہ اب ہم اسے کیا کریں گے کیو وانچنگ اوکے ٹون گو جب ڈال دھونے کے بعد پھول جائے تو اس سے پکایا کریں اس طرح سے ڈال جلدی گل بھی جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا آتا ہے ڈال کو دھونے کے بعد اسی کی پانی سمیت پکایا جائے اکثر لوگ اس کا پانی پھینک دیتے ہیں چاولوں کا پانی پھینک دینا چاہیے مگر ڈال کا نہیں اب ہم اسے پندرہ منٹ گڑا لیں گے نمک کیمہ اور ایک گلاس پانی ایڈ کر کے تو اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع کرتے ہیں چاہیے نمک کیزی اور یہ ہے ہمارا داپ جس کے ساتھ کبابوں نے پتنا ہے اس کے پانی کی سمیتی کیونکہ پانی میں اب اثر ہے اس کے تو ہم اسے پھینکیں گے نہیں یہ گلاس پانی یوز کریں گے کیونکہ ہمارا کیمہ نہ گلا پاندرہ منٹ سہی رہتا ہے یہ بند کر دیں گے پاندرہ منٹ پریسے میں رکھیں گے اور اس کے بعد portار کی کیس range اس کے در ساتھ کبابi اور اس میں شي سے پیدیں گے اس کے لیے چگہیے میں آپ کونوں گا کیات کروں گے عکی چیزی پرتن میں اگرام گزی چلی تھا گرین انہیں بھی کٹ لیا ہے اور جو دھنیا تھا وہاں سے میں نے تھوڑا سا لیا ہے اسے بھی کٹ لیا ہے اور ایک عزت جو پیاس تھا اسے بھی باریک باریک کٹ لیا ہے باقی کی مسائلیں ہم ایٹ کریں گے کیمہ گل جائے کھنڈا کر کے پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے کیوی ویس 15 منٹ پھورے ہو گئے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کیا اس ناریو ہے بسم اللہ الرحمن پانی جو ہے آرموسٹ خوشک ہو گیا ہے توہ سا رہ گیا ہے رسی اب ہم اسے خوشک کر لیں گے توہ سا بانی ہے زبادرز ڈال بہت اچھا گل گیا ہے چیوی ویس پانی خوشک ہو گیا ہے رسی آپ اسے تھنڈا کر کے تمام مسائلیں ڈال کر اسے کوٹ لیں گے اور شامی کباب بنا لیں گے کیو واشنگ چیوی ویس اب ہم اسے کوٹ لیں گے اچھا سا میں نے ہمیشہ ککر میں ہی کوٹ لیا ہے مشینے اتنا میں یوز نہیں کرتا ہوں تو ایسا آدمی کو اپنے ہاتھ بھی چلانے چاہیے چیوی ویس اپنے ہاتھ بھی چلانے چاہیے تاکہ کچھ کیاوریز برن ہو جائیں تو اس میں ایسی لی کوٹا جا سکتا ہے کوئی کیوکی کٹی نہیں ہے میں ہمیشہ ایسی ہلا ہلا کر کے کوٹ لیتا ہوں اچھا اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسن ہمیشہ اچھا سکتا ہوں اسے اچھا سکتا ہوں کوٹ لیں گے اب ہم سارے مسالیں جو ہیں اس میں لیچ کر دیں گے لسی یہ دیکھئے گا یہ اس میں نمک ہے یہ زیرہ ہے یہ حلدی ہے یہ دھنیا و بادیان کا پھول ہے یہ کی ہے صرف ملچ اور یہ ہے جی گرم مسالہ ہم ہم اس کوٹ اب ہم اسے اچھا سا مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں جا کریں گے گرین چیلی یوں کی ان کا بھی اچھا سکتیش نکلا ہے سوکی ہم اسے ہم اسے لنگری یا خونڈی میں ڈالیں یا ہم اسے شاپ کریں ہم جو ہم اسے سوکر بھی نہیں ہیں سوکر بھی نہیں ہیں سوکر بھی نہیں ہیں اسے سوکر بھی نہیں کرنا چاہیے اچھا ہے سوکر بھی نہیں کرنا چاہیے ہم کیسا اچھا جی چیلی بھی مسالہ کیوی کا اچھا سا کٹیا ہے اب ہم اس میں پیاز اور دھنیا اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں کباب کباب پنای دیں گے حسنا سلوکر بھی میکس کریں گے اور پھر اس کے کباب بنا لیں گے چیوی ورز اس طرح سے کباب بنا لی جائے گا یہاں آپ کو جبھی سائز پسند دو اکی تو اب میں اسی طرح سے کباب بنا بنا کی رکھ دوں گا پھر کس طرح سے فائے کرتے ہیں آئی تیلیو اکی جی چیوی ورز ایک پاک کیوی میں اتنے زیادہ کباب بن گے وہ بھی موٹے تازے اور اب ہمیں چاہیے ہوگا ایک انڈا اور چربی چیوی ورز مجھے بہت مزیدہ رکھتے ہیں چربی میں فرائے ہوئے کباب ایک دو دفعہ کھانے سے کوئی فرق نہیں بڑتا اور ویسے بھی یہ تو ریل ہے آئل اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے تو یہ نقصان نہیں دے گا کبھی کباب کھانے میں ویسے اس میں فائدہ ہی فائدہ آپ صاحب نے فرمایا تھا کہ اسے کھایا بھی کرو اور اس کا تھیل بنا کے بھی استعمال کیا کرو مکھن کو بھی اکی جی چیوی ورزمہ نے چربی کو پری ہیٹیڈ پین میں رکھ کر ملٹ کر لیا ہے تو یہ پگل گیا ہے کافی حد تک اب ہم اس میں کباب کباب حضورت سوچ چاہی کیجئے آپ کو پسل دائیں گے سوچ چاہی کیجئے آپ کو پسل دائیں گے سوچ چاہی کی کباب ٹھوٹ کلنا بھی باز آنکھ سب کو آتا ہے آپ نے یہ نہیں کہا ڈیوٹ کو آنکھ ساایی تھے موسیقی 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 کیسی کیا